جنہیت کے ساتھ کچھ فائدے کی انبار ہے یہ آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں بجٹ میں ہوئی تھی گھوشنا ویسے دیکھا جائے تو لمبے وقت سے ایک کیندر سرکار میں ویکل سکرپ پولیسی کو لانے کی بات کی جا رہی تھی لیکن جب ایک فروری دو ہزار اکس کو وطمانتری نرملا سی ترمان نے بجٹ میں اس کی گھوشنا کی تو صاف ہوا کہ اب پرانے واہنوں کو کبال میں بیچنے کی پولیسی اسی سال آئے گی اور پھر اس کے بعد پردھان منتری موڈی نے چودہ اگس کو اسے لانچ بھی کر دیا اور روزگار بڑوتری کا دعویٰ بھی کیا یہ پولیسی دیش میں دس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کا نیا نیویس لائے گی اور ہزاروں روزگار کا نرمان کرے گی واہنوں کے لیے کیا ہے ضروری اس پولیسی کے حساب سے اب دیش میں ایک تیہ سیمہ سے پرانے واہنوں کو اپنا فٹنس ٹیسٹ کرانا ہوگا یہ ٹیسٹ واہنوں کے انجن کی حالت ان کا ایمیشن سٹیٹس اور فیول ایفیشنسی سیفٹی جیسے کئی پیرامیٹرز پر ہوگا اگر پرانے واہن اس فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں تو ان کا پنجی کرن رد ہو جائے گا اور انہیں سکریپ میں بھیج دیا جائے گا سکریپ پولیسی کے حساب سے دس سال سے زیادہ پرانے کمرشل واہن اور پندرہ سال پرانے پرائیویٹ پیسنجر واہنوں کو یہ فٹنس ٹیسٹ کرانا ہوگا یہ اس لیمٹ میں آنے والے پرانے واہنوں کے لیے انیوارے ہوگا بھلے ہی یہ گاڑیاں فٹنس ٹیسٹ میں پاس بھی ہو جائیں تو بھی ان کا ریجسٹیشن رینیو کرانا ہوگا شہروں میں کم ہوگا پردوشن ڈلی جیسے شہر میں سردیوں کے دنوں میں سموک کی سمسیاں دیکھی جاتی ہے باقی چھوٹے شہروں میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس کی حالت اچھی نہیں ہے ویکل سکریپ پولیسی سے سرکار کی منشا شہری علاقوں سے ایسے انفٹ پرانے واہنوں کو ہٹانا ہے جو زیادہ پردوشن فیلاتے ہیں دیش میں اب نئے واہن بی ایس سکس کے انروپ آتے ہیں یہ پردوشن خم فیلاتے ہیں فیلال رکرک چھوڑ سے بریک کے لیے ترند حاضر ہوں گے خرم آفن دے 3-in-1 constipation relief gentle, effective اور اس کی آدھت بالکل اس کا فورمیلا دے non-habit forming gentle اور effective 3-in-1 constipation relief اب اپلپ تیسٹی mint اور مکسد فروت فلیورز میں نہ اللہ نہ بوال سیدھا سوال بڑا مدہ ہر شام سات بچ کر پچپن منٹ پا سرک خبر فاست پا سرک خبر فاست پا موسیقی خرم آفن دے 3-in-1 constipation relief gentle, effective اور اس کی آدھت بالکل اس کا فورمیلا دے non-habit forming gentle اور effective 3-in-1 constipation relief اب اپلپ تیسٹی mint اور مکسد فروت فلیورز میں نہ اللہ نہ بوال سیدھا سوال بڑا مدہ ہر شام سات بچ کر پچپن منٹ پا سرک خبر فاست پا موسیقی 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 پرت آیا اوک کارنو اکھانو سکون آیا ہے مٹی دی جنگ جت کے مٹی دا خون آیا ہے موسیقی موسیقی سد کے ریجہ ہویاں پوریاں کوئی چانہ تھوڑیا ہے مٹی دا جایا فسلا دا راکھا مشن فتے کر مڑیا ہے کارے کنون کسانی نے ختم کرن دی نیت دے نارد بی جے پی یا تے اکالی سرکار بلوں بنائے گئے سی لنبار سے گار چلے آئے بہت جانا گواز بیٹھے ہیں لیکن سنگت مورچہ فتے کر کے اج باپس آ رہے آئے سو میں سامنگت مورچے دے کسانہ نو خیت مزدوران نو ایس جیت دی بتائی دے نا تے پنجاب سرکار بلوں ایسی انہا دے سواگت دے بھی کوئی بھی پیڑ پہن دی ہے تا پنجاب سرکار کسانہ دے نال کھیت مزور دے نال کھڑی ہے مکھ منتری چرنجیت سنگھ چننی اتے پنجاب سرکار کسانی آندولنچ حوصلے نال کھڑے تے مشن فتح کر کے کرانو پرتے کسانہ نو جی آیا نو آخ دی ہے یہ ہے ٹیم سلائی متر ٹیلر تو مہلے پڑاوس میں گلی میں ہی ہوتے ہیں کوئی آپ کے پر کیوں آئے گا مطلب our team has done market survey out of 600 people there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 km of the distance تو سر ہم جب ایسی سروس پروید کریں کہ آپ کو گھر بیٹے تیلرین سروس مل رہی ہے تو کوئی کیوں نہیں آئے گا great all the best اور اب آپ کے سامنے آ رہی ہے team tap and draw we would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings would you be able to even do it mom even if you give us even more orders we would be able to do that also mom we have other artists with us who are ready to work with us okay perfect so 100 orders for now very good اب ملتے ہیں mystic dates mystic dates کیا ہے یہ ایک healthy beverage powder ہے جو کی دیٹ سیٹ سے بنا ہے اور یہ کافی کا سبسٹیٹیوٹ ہے اور سر سب سے بڑی خاص بات یہ ہے اس میں کہ یہ کافین پری ہے پی کے دیکھیں ہم شمیل سکی کافی یس واو سو میرکو کافی پینے کا بہت شوق ہے and I can't tell the difference واو very very good very very appreciate this بزنس بلاسٹرز کے اس اپیسوڈ میں انویسٹرز کا کتنا انویسمنٹ ملے گا ان تینوں ٹیمز کو دیکھیں اس رویوار شام سات بجے موسیقی موسیقی ریلیف، جینتل، ایفیکٹیو اور اس کی آدھت بلکل نہیں۔ اس کا فارمیلا دے نون ہابیٹ فارمنگ، جینتل اور ایفیکٹیو 3-in-1 کانسٹیپیشن ریلیف، اب اپلپ تیسٹی مینٹ اور مکسد فروٹ فلیورز میں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سواغت ہے آپ کا سرکار اور اینجیٹی کے مطابق سکرپ پولیسی کا ایک مقصد بہانوں کی فیول ایفیشینشی کو بھی بڑھا رہا ہے۔ پرانے وہان اس سمیں کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بنے ہیں۔ پچھلے پندرہ سے بیس سال میں ویکل ٹیکنالوجی کافی سودھ رہی ہے اور نئے وہانوں کی فیول ایفیشینشی بھی بہتر ہوئی ہے۔ اندریہ سڑک پریون اور راجمارک مانتری نے 18 مارس 2021 کو سنسد میں کہا تھا کہ 1974 میں ان کے پاس جو سکوٹر تھا وہ 24 کلومیٹر پرتی لیٹر کا مائلیز دیتا تھا۔ آج بازار میں جتنے سکوٹر آتے ہیں 60 سے 70 کلومیٹر پرتی لیٹر تک کا مائلیز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار کیا کچھ فائدہ گناتی ہے چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایلیکٹرک موبیلیٹی کو بڑھانا چاہتی ہے سرکار کندر سرکار دیش میں زورٹ شورٹ سے ایلیکٹرک ویکل کو بھی بڑھاوہ دے رہی ہے۔ ایسے وہانوں کی خرید پر کندر سرکار FAME2 سبسیڑی دیتی ہے۔ تو وہی کئی راج سرکارے بھی الگ سے سبسیڑی دے رہی ہیں۔ ایسے میں ویکل سکرپ پولیسی سے جو وہان سرکوں سے ہٹیں گے ان میں سے ایک بڑے حصے کے الیکٹرک ویکل اپنانے کی امید ہے۔ اس سے ایک تو پروڈوشن کم ہوگا۔ دوسرا گراہک کا فیول کاؤس گھٹے گا۔ تیسرا دیش کا کروڈ ایمپورٹ بھی کم ہوگا۔ سرکار کا ماننا آم آدمی کو ہوگا فائدہ سکرپ پولیسی سے آم آدمی کو فائدہ ہوگا۔ سرکار نے ویکل سکرپ پولیسی کو وولیانٹری ویکل موڈنائیڈیشن پروگرام یعنی کی وی وی ایمپی نام دیا ہے۔ اگر کسی کی گاڑی فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہوتی ہے تو اسے دیش بھر میں بننے والے ساٹھ سے ستر رجسٹرڈ سکرپ پیسلٹی میں اپنی گاڑی کو جمع کرانا ہوگا۔ پرانی گاڑی دینے کے بدلے اسے ایک ڈپاؤزٹ سرٹیفیکٹ ملے گا۔ جو نئی گاڑی خریدنے پر کئی طرح کے فائدے دے گا۔ ساتھی اسے پرانی گاڑی کی سکرپ پیلیو ملے گی جو نئی گاڑی کی ایک شوروم پرائس کے چار سے چھے پرتیشت کے برابر ہوگی۔ ڈپاؤزٹ سرٹیفیکٹ کے کیا فائدے؟ پرانے ویکل کو کبار میں دینے پر آپ کو جو ڈپاؤزٹ سرٹیفیکٹ ملے گا۔ آٹو کمپنیاں اس کے بدلے آپ کو نئی گاڑی خریدتے سمیں ایک شوروم پرائس کے پانچ پرتیشت تک کا ڈسکاؤنٹ دے گی۔ اس کے علاوہ نئے ویکل کی ریجسٹریشن فی شنیے ہو جائے گی۔ محید راج سرکارے گرہکوں کو پرائیویٹ ویکل کے لیے پچیس پرتیشت اور کمرشیل ویکل کے لیے پندرہ پرتیشت تک رو ٹیکس ریبیٹ دے سکتی ہے۔ چالیس پرتیشت تک سستی ہوں گی نئے گاڑیاں۔ ویکل سکرپ پالیسی لانچ کرتے وقت پریون منتری نیتن گھڑکری نے کہا کہ پرانی گاڑیوں کے سکرپ میں جانے سے گاڑیوں میں لگنے والا کچھا مال ریکوور ہوگا اور یہ کافی سستہ ہوگا۔ اس سے آٹو کمپنیوں کی لاغت گھٹے گی اور نئے گاڑیوں کی لاغت چالیس پرتیشت تک کم ہوگی جس کا انت میں فائدہ کنزویمر کو ملے گا۔ تو سکرپ پالیسی میں فٹنس شب پر بڑا زور دیا گیا ہے کیونکہ دس سے بیس سال پرانی گاڑیوں کو بچانے کا ایک ماتل راستہ ہی ہے۔ گاڑیوں کی فٹنس اب سے کچھ سال پہلے جتنی بار گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ کروائے جاتا تھا ان کی ہر بار موٹی فیس وصوری جاتی تھی لیکن سال 2020 کا وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد نیم بدلی گئے سال 2020 فٹنس پرمان پتر فیس کو لے کر ہوا ہنگاما سپریم کورٹ پہنچی واہن مالکوں کی آچکا سپریم کورٹ نے دیا آدیش بینہ فائم کے بنیں گے واہن کے فٹنس پرمان پتر واہن مالکوں کو اپنی گاڑی کے فٹنس پرمان پتر کو لے کر ایک بڑی راہت ملی ہے اب فٹنس فیل ہونے کے بعد دوبارہ پرمان پتر بنانے والوں کو فائم دینا نہیں پڑے گا جدی سڑک پر بینہ فٹنس کے پکڑے گئے تو وہاں جرمانہ وصولہ جائے گا لیکن فٹنس فیل ہونے کی شتیتی میں اگر کاؤنٹر پر دوبارہ فٹنس پرمان پتر بنوائے جائے گا تو اس کے لئے کوئی جرمانہ نہیں دینا ہوگا اس کے لئے پرتی دن کے حساب سے پچاس روپے لگتے تھے اس میں فٹنس فیل ہونے کی اپدھی سے نئے فٹنس بننے کے بیچ راشید جوڑی جا رہی تھی اپنی گاڑی کا فٹنس پرمان پتر بنوانا بند کر دیا تھا اسے لے کر مہن مالکوں نے آندولن بھی کیا تھا اسی سندر میں راجی کے سعکت پریوہن آئکت نے راجی سوچنا ویجیان پدرکاریوں کو بھیجے گئے پتر میں لکھا کہ فٹنس فائن پر سپریم پورٹ میں ایک واد دائر کیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے فٹنس پرمان پتر کے نبینی کرن پر لیٹ فائن کو نہیں لیا جائے اور اس پرکریہ کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے اس کے لئے سوفٹ ویئر میں بھی آوشک سنشودھن کرنے کا آگرہ کیا گیا ہے تو چلیے ایک بار ڈلی انسی آر میں دس سے بیس سال پرانی گاڑیوں کے آخڑے بتا دیتے ہیں آخر اکیلے انسی آر میں سکرپ پولیسی کے تیعت آنے والی گاڑیاں کتنی ہیں ساتھی کسے این او سی ملے گی کسے نہیں کہاں کہاں دس سے بیس سال پرانی گاڑیاں چل سکتی ہیں ساتھی آپ خود آن لائن ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں سال دوہزار اکیس کیا کہتے ہیں آنکڑے اکیلی دلی میں کتنی ہے کاریاں کیا کہتے ہیں آنکڑے آنکڑوں کے مطابق دلی میں پندرہ سے بیس سال پرانے باہنوں کی سنخیہ پندرہ لاکھ ہے بیس سال سے زیادہ پرانے باہنوں کی سنخیہ چوبیس دشملے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے دلی میں تین لاکھ دس سال پرانے ڈیزل باہن ہے وہیں پندرہ سال پرانے ڈیزل باہنوں کی سنخیہ ایک لاکھ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم دلی میں رجسٹر پندرہ سال سے زیادہ پرانی ڈیزل کار کو پیچھے یا پھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ یہ ابھی سپشٹ نہیں ہے کیونکہ راشتر واہن کبار نیتی دلی میں لاغو نہیں ہوتی ہے ایسے میں دلی کا پریون بیبھاگ آپ کو نو اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ نہیں دے گا تاکہ آپ اسے کسی اور راج میں جا کر ریجسٹریشن کروا سکے پندرہ سال پرانے باہن کو سکراب کرنا ہی ہوگا ایسے میں لوگوں کے ذہن میں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ دلی میں ریجسٹر دس سال پرانی ڈیزل کار کو ٹرانسفر یا بیچ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا سمبھاو ہے لیکن دلی میں رہنے والوں کو پرانی گاڑی آپ نہیں بیچ سکتے ہیں کچھ خاص راجوں اور شہروں میں رہنے والوں کو ہی یہ کار بیچی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو دلی پریون بیبھاگ سے نو سی لینی ہوگی کہاں این او سی ہوگی ماننیا راجستان اور میگھالے کے سبھی زلوں میں یہ این او سی ماننیا ہوگی ساتھی بیہار کے اٹھرہ زلوں جیسے اروال شوہر لکھی سرائے شیخپورا بانکا جہاناباد جموعی کیمور بھبوہ نوادہ مہوپورا سپول کھگریہ بکسر مونگیر سہرسا یوپی کے تیتے زلے جیسے اٹھاوہ سندکبینگر امبیککر نگر کشینگر فروکھاباد جانپور بلیا سلطانپور گاسیپور مینپوری پتابگڑ سدھارت نگر مہراج گنج شرعاوستی اورییا سون بھدر فتہپور پیلی بھید شہجاپور لکھیمپور، بدائیوں، بلرامپور، ہردوئی، بہرائج سمیت چترکوٹ، ہمیپور اور امیت ہی شامل ہیں کیسے کرے این او سی کے لیے اپلائے پہلا سٹیپ پہلے پریون واہن ویب سائٹ پر جائے دوسرا سٹیپ پھر آن لائن سرویسز کے ایکسس کے لیے خود کا ریجسٹریشن کیجئے تیسرا سٹیپ opt for NOC for other states میں جا کر اپنے واہن کا ریجسٹریشن نمبر فیڈ کریں چوتھا سٹیپ نئے خریددار کی ڈیٹیلز بھریں پانچوا سٹیپ اب پرنٹ آؤٹ لے کر ویکل کا چیسز نمبر بھریں چھٹا سٹیپ اب سمیٹ کریں جس کا آپ کے موبائل فون پر اپ ڈیٹ آ جائے گا تو اسے کے ساتھ فلال جنہیت میں اتنا ہی نمازکار موسیقی